اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم ناظرین اسلامی سانسے اس کے پرنسپل رن کر رہے ہیں تو پرنسپل اس کے پولیو کے حوالے سے جیسے آپ بھی آپ نے بات کی تو واقعی طرح یہ ایسی ڈیسیز ہے کہ اللہ نہ کرے گے کسی کو ہو گئی اٹیک ہو گیا اس کا تو پھر ریکووری نہیں ہے پھر لائل آج ہو جاتا ہے اس نے اس کی ویکسین کو پہلے سے لے لینا جیسے گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام لانچ ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے پیرنس کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے بچوں کو پولیو کی قطرے پلائیں جو ایک ریومرز ہیں اسلامی پوائنٹ آویو سے دیے جاتے ہیں وہ صرف ریومرز ہیں جھوٹ ہیں وہ افوائیں ہیں ایسا دین اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ جب کوئی بیماری کہیں پر لاکھ ہو سکتی ہے تو اسے بچنے کے لیے پہلے سے صدباب کیا جائے تو الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے سٹارٹ سے اس پر فوکس کر بھی رہی ہے اور ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو اس پولیو مہم کا حصہ ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے میں پیرنس سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کی قطرے پلائے کریں اور جب جب کیونکہ پاکستان میں پر یر چھ سات آٹھ مرتبہ یہ مہم لانچ ہوتی ہے اور ہر دفعہ پولیو کی قطرے پلانا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ پہلی دفعہ پلائے گئے تھے تو اگر نہ پلائے جائیں تو بعد میں اللہ نہ کریں ہمارے کسی بچے کو یہ تکلیف ہو گئی تو پھر زندگی بار ریکوورٹ نہیں ہو سکتے اچھا تو ساں اے ڈیسیسوں کے بلکل زندگی بار ریکوورٹ نہیں تھی سکتی کچھ والدین جیڑا انکاری ہوں دیں وہ مختلف قسم دی عجیب و قریب انہ دی جیڑا سوچ ہوں دی کہ ساڑھے بال کو پتہ نہیں پی وامنال کوئی شہ تھی ویسے ہی یا کوئی مسائل انہ والدین کو تو ساں ماما کو کیا خواتین جیڑا زیادہ گھر دے ویچ میں انفلوینس ہوں دائے تو کور کریں دی تو ساں ماما کو کیا آکھنا چاہ سو میں دینی اعتبار سے بات کروں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ ہر بیماری کے لئے دوا اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے اب اگر دوا موجود ہے اور میں اپنے بچے کو نہیں دے رہی تو یہ ظلم ہے اب کل اس کے بارے میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہوگا اب نام پلانے کے پیچھے جو میرے تک نالچ میں ہیں کیونکہ میں خود ایک ادارے کو بھی چلا رہی ہوں تو بہت سائے سوشل لوگوں میں اٹھنا بیٹنا ہے تو ان کے ہاں جو فضول بات موجود ہے مطلب پیرنس کے ذہنوں میں ڈالی گئی اس میں نام لیا جاتا ہے چند علماء اکرام کا بھی تو وہ نہیں لینا چاہیے مجھے کہ جی اس پولیو کی جو ڈروپس ہیں یا اس کی جو ویکسین مطلب جو کچھ بھی ویکسینیشن میں چیزیں موجود ہیں وہ بانچ پن کا شکار کر دیتی ہیں بیٹیوں کو اور لڑکوں میں بھی اس قسم کی بیماری قیدہ ہو سکتی ہے تو یہ جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے اب جو بچے پی رہے ہیں پی چکے ہیں اب تو اتنا عرصہ گزا گیا تو وہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی اولادیں ہوئی ہیں تو یہ باتیں کم اویرنس کی وجہ سے شعور کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ نالج کو لیتے نہیں ہیں ہمارے کچھ علماء سب کی بات تو نہیں کریں گے لیکن بہت زیادہ جو پاکستان کا ایک بڑا پروبلم ہے جب اسلامی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سائنسی تعلیم کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے وہ ہمارے مدارس میں نہ پڑھائی جانے کے قابل ہوتا ہے مطلب ایون کے مختلف جو بورٹس ہیں انہوں نے سائنس کی تعلیم کو رکھا تو ہے لیکن وہ بس نام کی پڑھائی جا رہی ہے ابھی بھی تو میں بلکہ ایڈوکیشن سسٹم سے بھی ساتھ ہی بات کر لینا چاہوں گی کہ اپنی جب آپ دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سائنس کی تعلیم کو دینا لازمی سمجھیں جس کو یہ اویرنس آگئی نا شعور آگیا علم آگیا اسے پتہ ہوتا ہے کہ ویکسین بینیفیشل ہو سکتی ہے نقصان دین نہیں ہو سکتی ہے جیسے کوویٹ کے لیے بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ لوگوں نے بڑی افوائیں پھلائیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کے میریٹس ہم گین کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ سیف ہیں تو آقل اسلام کا حکم ہمیشہ ماننے کا کی ضرورت ہے کہ جب علاج وجود تو تعلاج ترائج ہے اور اس سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اچھا کچھ جڑا ہے آگدہ ہن کے بھی جویں تو ساکھ ہے کہ کچھ بیماریاں لوگوں نے ذہن میں چاہیے والدین کے میرے سن پیئے ہیں بہت زیادہ بانچ پہنٹی ہیں آپ کیا سمجھ دے ہوئے کہ علاج زہرکال دین دے ہوئے بلکل یہ کرنا بھی چاہید ہے کیا یہ جڑی ہے پہی اتنے عرصے تو چل دی اندھی کیا یہ سیف ہے پہی بلکل جڑی پولیو دی ویکسینے پہ سر دیکھیں علاج اللہ رب العالمین کا حکم اللہ نے زمین پہ بھیج دیا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم تبقل کرتے ہیں حکم یہ ہے کہ آپ سبب گین کریں اور پھر یعنی آپ اپنی طور پہ جو کر سکتے ہو کر لیں ڈیزرٹ سالہ پہ چھوڑے یعنی مجھے صحت دوائی نہیں دیتی مجھے صحت میرا رب دیتا ہے دوائی اس کا سوٹس ہے جیسے بارش رب برسا آتا ہے لیکن بعدہ اس کا ایک سوٹس ہوتا ہے انکم رسک آپ کما کے کرتے ہیں لیکن جو جوب آپ کر رہے ہوتا ہے وہ آپ کا سوٹس ہوتا ہے تو علاج سوٹس ہے علاج پہ توقع نہیں ہے کرنا ضروری ہے توقع اللہ پر باقی یہ کہ ہنڈر پرسن کوئی ٹھیک ہو جاتا اور کوئی ٹھیک نہیں ہوتا اس دوائی سے تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے وہ تو ٹھیک نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رکھنی بھی چاہیے اور اس سے بہت زیادہ لوگ کو بینیفٹس ہوا ہے ورنہ پولیو ایک ایسی بیماری تھی کہ ہمارے ہاں تو موجود تھی تو آدھی سے زیادہ پاکستان مفلوح جاتا ہے بلکل اگر ان سال بھی گال کرنے ہوں صرف دنیا بھی گال کرنے ہوں صرف دو ممالک ان پہ پاکستان تے اگوانستان جتاں ابھی رہ گئی ہے ان سال پچھلے سال کوئی کہنا ان سال ترہ کے اس جیرنل ریپورٹ تھے ان تے او سارے باہر دہن پہ سارا پنجاب باہر کی بھون سارے علاقے جاتا ہے اچھا اے ڈیسے سو کے پہاڑا دے ویچ لوگ رہن دیں ایو جی جگہ دے ویچے رہن دیں جتاں بھون زیادہ مسائل چیزاں نہیں پہنچ سکتی ہیں اتھاں وی ٹیمہ پہنچ کے بالاں دے بالاں کو قطرے پر بیان دیں مگر اتھاں دے والدین جیڈانا تاہوں نہیں کریں دے کیا اسلامی پوائنٹ آف ویو نال توساں ایڈیسے سو کیونکہ دینی تعلیم دے سلسلیوٹ کیا انہا والدین دے اتھے بالاں دی تمام تر کیر کرنا فرض ہے پیا یا کہنا سر ابھی جو بات ابھی آپ نے خود ہی کر دی کہ دو ہی ممالک ہیں پاکستان اور افغانستان یہ حقیقت ہے دونوں جگہاں پر افغانستان تو ایک جنگ میں رہا نا ایڈوکیشن پر زیادہ فوکس بھی نہیں کر پایا ہمارے بھی ایڈوکیشن سسٹم میں نے بھی پہلے ہی بات خود ہی کر دی تھی کہ اویڈنس دینے میں کمی رکھی گئی ہے اویڈنس کم ہے لوگوں میں تعلیم نہیں ہے اور خاص کر جن علاقوں میں یہ ریپورٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی فیملیس کو ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ فیملی نے ہی کسی ٹائم اگنور کیا تھا اور اس مہم کا حصہ نہیں بنیتے اپنے بچوں کو کوئی بات پیچھے دوہ پہ لا دیئے تھی دفعہ نہیں پہ لا دے اب اس دوران اگر اس ممائنے اٹیک کرنا تھا اور ہم نے اس کو پہلے سے بچے کو سیف نہیں کیا تھا اس کو ویکسین نہیں کروائی تھی تو اس کا اثر ہو گیا بچے پہ اور وہ ہمارے سامنے کیس ریپورٹ ہو گیا پھر آ جاتا ہے کہ جن لاکھوں تک جاتی بھی ہیں پیرنٹس نہیں کرواتے وہ میں نے کہا اویڈنس نہ ہونا ہے شہور نہ ہونا ہے یا اگاہی نہیں ہے ہم تک تو اس میں صرف ٹیمز کو نہیں جانا چاہیے ان لاکھوں تک جہاں بہت زیادہ میڈیا نہیں ہے سکول کالیجز کا کنسٹ کم ہے وہاں تک پاکستانی جو ہماری ٹیم ہے پولیو کے حوالے سے فلاہ بے بودھ کے لوگ جاتے آتے ہیں ان کے لئے ان کو چاہیے کہ پھر پہلے ایک اگاہی پروگرام شروع کریں خواتین کے ساتھ ڈوٹ ٹوڈوٹ جا کر سٹنگز کریں کہ جیسے ابھی مہم شروع ہوئی ہے اس سے پانچ چھے دن پہلے اسے وہ جائیں ایک ایک چکر لگائیں ان کی کارننر میٹنگ کریں ان کو بتائیں کہ یہ ضروری ہے اس کے بعد ٹیم جائے تو ان کو فرق پڑے گا اگر پیرنٹس پھر بھی نہیں کلاتے ہیں تو پھر اولاد کی تربیت ماں باپ پر فرض رکھیں گے اس کی صحت کا خیال رکھنا اس کو زندگی دینا یہ ماں باپ پر فرض ہے دس سال کی عمر تک ہر حال میں پیرنٹس رسپونسیب بنا ہے اس کے اگر جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے اس کو قتل کر سکتے ہیں اولاد کو جب کس کا رسک اللہ کی طرف سے ہے اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسک اللہ کی طرف سے آنا آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کو ماننے کی خواہش نہیں رکھ سکتے کہ مجھے بیبی نہیں چاہیے کسی تو یہ ہمیں ساتھ ہی بتا رہا ہے کہ اس بچے کو زندگی دینا اس بچے کے اندر صحت کو کامل کروانا وہ جب تک آپ پر ڈپینڈڈڈ ہے اس کو لائف دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہمیں سے تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو میں نے پہلے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ میری ذمہ داری تھی میں نے کیوں نہیں ادا کی بچے کو تو شور نہیں ہے اس سے نہیں پتا ماں باپ کو بتا ہے کہ مجھے اس کو بخار کا بھی تو انجیکشن لگواتے ہوں گے کبھی اس طرح سے تو اس طرح اس کا بھی کرنا لازمی ہے کرنے سے بلکل اندر کمپینڈ دیوچ جڑیانا جی میں اسلامک جڑیانا مولانا حضرات ان پہ علماء ان پہ خواتین جڑیانا درست ڈینیان اگر ان کے ذمہ لگایا جائے تو آپ کو بتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہیں نہ کہیں اسلام کی بات جیسے اب آپ باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں جب اسلام کا نام آتا ہے تو ہر بندہ سرنڈر کرتا ہے کیونکہ یہ آمدہ مسلم ہمیں یہ کرنا چاہیے تو اس میں میں پھر سکولرز سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ سپیچ کرتے ہیں آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مہم لانچ ہونے والی ہے میڈیا شہور دے رہا ہوتا ہے تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جمعہ کے خطبے میں اور باقی جو باجیاں ہوتی ہیں جاتے ہیں درست قرآن کے لیے جاتے ہیں یا مختلف قسم کی ایکٹریٹیز کرتا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں شہور دیں کہ ہمیں ہر طرح سے جس مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوویٹ کے ٹائمینگ میں منحجل قرآن سے آپ کو ملک ملتان تو کوویٹ کے ٹائمینگ میں ہمیں کبھلا ڈاکٹر تاہل قادر صاحب کی طرف سے بقیدہ نوٹیفکیشن آئے تھے کہ آپ نے اس ٹوپک سپیچ کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کو ویکسین لگوانی ہوگی ہر حال میں یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ آکال اس ٹام کا فرمان ہے اور اپنے گھروں سے یہ کرنا میں تو انہوں نے ہمیں رسٹکٹ کر دیا تھا کہ آپ سب سے پہلے اس پہ جو بھی مطلب رولز ہیں ان کو فولو کریں گے اور آپ خود بھی کریں گے جتنے ہی میں حضر قرآن کے ورکر جہاں پر ہوں گے ان کو بھی حکم دیا کہ ہر حال میں بچانے کی کوشش کرنے جو گورنمنٹ کہہ اس کو بے کریں الحمدللہ ہمارے درستے قرآن رکھے کیا کہتے ہیں اس کو اعتقاف رکھا اس کے باجود الحمدللہ کہ ہم نے لوگوں تا کو سارا کچھ گھر بیٹھو پہنچایا اسی مقصد کے لئے تھا تو پولیو کے لئے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس میں ایک ہاتھ ہو کر یونین سرنس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی بابل چلیں آخر وی تسان جڑانا والدین کو کیا میسے دیونا چاہتے ہو دینی لیاز نالوی معاشرتی لیاز نالوی سائنسی لیاز نالوی آخر وی میسے دیونا میری طرف سے جو آخری بات ہوگی وہ صرف یہی ہوگی کہ پولیو ایک بیماری ہے اور اس سے نجات ہمارے ہر بچے کا حق ہے اگر میں اس میں رکاوٹ بنتی ہوں تو میں اپنے بچے کی مستقبل کو خود خراب کر رہی تو دین بھی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے ہماری سوسائٹی بھی ہمیں یہ حکم دے رہی ہے اور سائنس بھی یہ پروف کر رہی ہے کہ اگر ہم کسی بھی بیماری کی ویکسنیشنز پہلے سے لے رہتے ہیں تو وہ بیماری ہم پہ اثر انداز جا تو ہوتی نہیں ہے یہ بلکل مائنر سا اٹیک کرتے ہیں جسے ہم بچ سکتے ہیں اس لیے میری ساری بہنوں سے بھائیوں سے رکست ہوگی کہ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پہ لائیں بہن شکریہ سار نال تسانہاں ہمیں اس میں اعلان پہ پروفیسر ان پہ دینی لحاظ نال بھی ایسا انہاں کنے جانے ہیں کہ کی میں تمام تر جرنا پولیو دے مہم دے دوران یا انتو بعد انتو پہلے کی میں دین ساڑے اجادت ریندہ ہے کی میں جڑے والدین نہیں پیمام نشان دے نئی چیزیں کرنا نشان دے انہاں واسطے بہن خوبصورت جڑا آنا میسیج ہے این ویلے بریکتہ ویلہ ٹھیک ہے ایسا بریکتہ چلتے سے بریکتہ بعد والا آسون تو مزید بھی اندے ہوتے گال کرے سون ویلکم بیک ناظرین تو ساڑے دے پیوے وسیب ہیلس پیشل للکار دے ان پروگرام ویچ ہیک ویری والد توڑا ہوش جنید ملک حاضر ہے آئی دے پروگرام ویچ اسا گال کرن دے پیسے پولیو دے بارے ویچ کے پولیو جڑا موزی مرضے ان دے علاج دینی طریقے نال کیوے ہیں پیا جڑی ویکسین ہے کیا اے سیف ہے کہنا تے دینی اسلام ان دے متعلق علاج دے متعلق کیا آگدہ ہے والدین کو کیوے ان دے متعلق چلنا چاہی دے کیوے علاج اپنے بالان دا اپنا کرنا چاہی دے قرآن شریف دی روشنی ویچ اسا جانا گال کرن سارنال موجود ہیں پر پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس لودی صاحب اسا انہا کنے جان سوں کہ ایک ہی میں تمام تر این چیز دے ہوتے روشنی پیند ہیں تے والدین کو کیا میسیج دے دیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب تو ساں اے ڈسے سو کہ حکتہ اپنا مکمل تعرف کروا دے سو تاکہ ساڑے دیکھا نہ لیں ان کو جانا نہ لیں ان کو پتا لگ سکے کہ کی میں ہے پیا دوجہ اے ڈسے سو کہ پولیو جڑی بیماری ہے پی ان دے علاج یا کوئی بھی اسا ان تو شروع کریں ان دے سے کوئی بھی علاج جڑا ہے اسلام ان دی کس حد تک اجازہ دے دے اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک فرمانے کہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت وچنا پاؤ اور ان دے سے ان دے ہر طرح دی ہلاکت ہے اور ماہر ڈاکٹران نے دہ دیتا ہوئے کہ انہا بیماری تو بچنا کیتے اے اے علاج اے انجیکشن یا اے پرہیز ضروری ہے تو ان دے کیتے والدین دا فرض ہے شریعت دے لحاظنا اور بالن دا حق ہے کہ انہا کو بچپن ہے چھی انہا بیماری تو بچن دے جڑے حفاظتی ٹیک ہیں یا حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہے دیں کوئی جائز اور مفید گال اسلام میں چمرنا کوئی نہیں پولیو دے کترے ہوئے یا کرونا دے حفاظتی اقدامات ہوئے خاص طورتے انہا دے تعلق بالا نال ہے بیمارا نال ہے انہا واسطے تا اکل دے تقاضی ہے شریعت دے تقاضی ہے تجربہ دنیا دے اے آدھے کہ انہا دے حفاظتے ما تقدم انہا بیماریاں دے حملات کرنے پہلے اپنے اندر رزیسن پاور جڑیے وہ پیدا کرنے چاہے دیں اچھا ڈرک سب ایڈ ایس ایس ہو کہ جڑے والدین جڑے انکاری ہوں دیں کیونکہ پولیو مہم جاری ہے جڑے این دفعہ بھی جڑے ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً دو کروڑ کرنے زائد جڑے بال ہیں پہ پنجاب ویچ انہا کو پولیو دے کترے پہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے اچھا جڑے والدین انکاری ہوں دیں دین اسلام ویچ انکاری والدین بالا دا مستقبل آپ خراب کرنے دیں یا کیونکہ دین اسلام دیکھتا ہے بنیادی اصول ہے دین اسلام دا کہ کوئی ادارہ کوئی رشتہ کوئی فرد کہیں دے فیچر کو کہیں دے صحت کو کہیں دے حق کو ختم نہیں کر سکتا ہون اے جنٹ انہیں گال دا تعلق ہے والدین انکاری ہیں انہا دے انکار دے جڑے وجوہات ہیں بنیادی وجہ ہے کہ اصلا ہر کام شروع تک کر دینے ہیں لیکن انہیں تیاری نہیں کرنے دیں جتنے ساڑے کول پلیٹ فارم ہیں مسجد دا پلیٹ فارم ہیں بڑا بنیادی پلیٹ فارم ہیں اتھا ساڑے اہل علم کو علماء کرام کو اپنے خطوے وچے درسنا چاہیے دے کہ اے جڑی غلط گال کہیں دہالت دی وجہ تو یا غلط فہمی دی وجہ تو پھیلا رہی تھی گئی ہے کہ اے نپولیاں دے کترے دا نقصان تھی دی اے بالکل غلط ہے اے پلیٹ فارم دے تیاری کرنے چاہیے دی ہے کیونکہ پبلک دا جڑا مائن ہے نا آج تک جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا نا جمعہ دی نماز ہوئی پڑھ سی اگر اے ساڑے خطبہ حضرات ایک کام کرن انہ کو مذہبی لحاظ نہ دسن تے جڑا مذہب دلتے الزام آویں دے جی مذہب نے منا کی تے اے او پڑے لکھے بندے دا ہی فرض بندے اے ساڑے جڑے اپنا سوشل میڈیا ہے انہ دا بھی فرض ہے ساڑے خطیب حضرات دا بھی فرض ہے کہ وہ لوگ اندر اویرنیس پیدا کرن کہ جی میں ہر بیماری دے علاج کی تے لوگ بھج کے وین ہیں انہیں پولیو کی تے کرنے چاہیے دے بلکل پولیو دے کترے جڑا ہے نا ہر دفعہ ہر بچے کو پانچ سال تک جڑا ہے پیوامنے چاہے دیں تمام تر چیزیں کرنیاں چاہے دیں اچھا ڈرک سب اے ڈسیسو کے جڑا ہے نا تو ساں کیا سمجھ دے وے کہ جڑی ایک کمپین جاری ہے ساڑے ٹیما جڑا ہے پی دو دراز علاقے میں چیزیں کرنے دیں انہیں دے کرنے دیں انتو بعد جڑا ہے نا والوی والدین جڑا ہے نا نہیں کرنا چاہے دے اچھا دینی اسلام دے وے چھ اے کیونکہ پولیو دا حکومت پاکستان آگ دی کلیم کرنے دی ہے کہ بلکل اندے ویچ کوئی ایو جی چیز کیا نہیں جڑا کے اسلامی پوائنٹ آویو نالوی غلط ہوئے سیٹیفائیڈ ہے اندے و تے ذرا کیا آگ دے وے کہ سیٹیفائیڈ اگر چیز ہوئے تے حلال حرام دا جڑے لوگ کنسپٹ کرنے دیں اندے ویچ کیا ہے اسلام ویچ یہ تنہی گنجائش ہے کہ اگر کئی بیماری دا علاج کئی حرام شاہ دے ویچ ہے اور ماہر ڈاکٹر ان کو رکمن کر دیں وہ حرام شاہ خامنہیں جائز سیویں نہیں قرآن پاک ہے جنہ ذکر موجود ہے خامن بھی انوالی شاہ ہوئے یا دوا دے تو عورت کو شاہ ہوئے دوڑی گالے ہیں کہ جڑے والدین منع کریں دے پہن میں ایک مثال دینا کوئی بندہ بجلی دے کھمبے دے چاڑھ کے خود کشی کرنا چاہے باقی لوگ تماشاں دیکھتے ہیں سارے ملکے علاقے دے پولیس علاقے دے جڑے معتبر لوگ ہیں وہ رہگیر کوشش کرے سن کہ ان کو این حلاقت تو بچائے منجے بین ہی این طرح اگر والدین انکاری ہیں تو انہ دے بچیاں دی زندگی کو محفوظ کر کے والدین دی رائے دے خلاف بھی ریاست طاقت دے زورتے ہی ان کو قطرے پلا سکتے ہیں ایک جرم ہے اخلاقی جرم بھی ہے ایک انسانی جرم بھی ہے کہ ایک بیماری دا خطرہ پیدا تھی گئے اور ساڑی سوئی اٹھا اٹھکی کھڑی ہے کہ جہیں اے حرام ہیں پہلی گانتے ہیں کہ انہ دے بچ کوئی جہیں تو انہیں اہل علم نے مسلمان ڈاکٹر انہیں کہ یہود و نصارہ انہ نے جو تحقیق کر کے دس سے انہ دے بچ کوئی حرام شائع کوئی نہیں بل فرض اگر کوئی ہے بھی سائی تو علاج کی تے حرام شائع بھی حلال تھی ون لیے انسان نے زندگی بچا من کی تے اے شائع بلکل جائد ہے انہ دے بچ والدین نہ سختی بھی کیتی من سکتی ہے لیکن سختی دے نتائج اچھے نہیں ہوں دے اصل گال ہے اویرنیس اصل گال ہے شعور اصل گال ہے کہ کوئی ایسے انجیوز اور ایسے مذہبی نکتہ نظرنال پروگراموں علاقے اوچھ ارینج کرو جتاں تسان پولیو مہم شروع کرنی ہے ہفتہ ایک پہلے مائنڈ میکنگ کرو لوگوں کو رسو اے تھوڑا اونے فرضے جی میں تسان آپ اپنے بال کو چاہ کے ڈاکٹر کو گھن ویندے ہو آج ڈاکٹر چل کے تھوڑے کو لاغن تھوڑی اکلاں کو کیا ٹھیک ہے کہ آپ تو تسان ویندے ہو وہ شاید چل کے تھوڑے کو لاغن تو تسان انکار کرنے ہو بلکل یہ اندار نا جنامنا کو سمجھاؤ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ بہتری صورتحال پیدا تھی بلکل پجاب چگس جی میں تسان آکے ہے کہ ڈاکٹر آپ چل کے اندر ٹیما جیڑے گھر گھر ویندی ہے پہین ایک لکھ چھاسر ہرزار ٹیما اندپی ہے جیڑے پنجاب دے مختلف علاقے میں جیتا کمپین چاہ رہی ہے اوہ تیندہ پہ ہے اچھا ڈرکس اپ ایڈ اسے سو کہ اگر اے حلال ہے تمام تر چیزیں اندپی ہیں دین دے ویچ سارے کوئی اجازت دے جی میں تسان آکے کوئی حرام چیز بھی اگر علاج واسطے بہتر رہے تھے اچھا پولیو دی ویکسین سمجھے آوے ہیں دا کچھ میت سے ان پییاں کے باجپن کریں دی یہ کوئی کیوئے کریں دی کچھ والدین اندے ہوتے بھی انکاری ہی ہوندے ہیں تے این پارونی پلائن دے تے انہیں تک پاکستان جڑے ہیں پولیو فری نہیں تھی سکیا اندے ہوتے کیا آکھنا چاہتے ہو پہلی کہالتے ہیں کہ پاکستان میں لکھا جوڑے جانا بانج پاندے شکار ہیں جتھا بن جائے کہ انہیں بچپنے کترے پیئے ہیں جڑے انہیں بانج پاندے گئے ہیں ڈاکٹر حضرات ایٹھیں دیں کہ بانج پاندے ہی ایک الگ شائع ہے پولیو باڈی ویچ جڑے جڑے کترے ہیں پولیو دے ہلاف رزیسن پیدا کریں ہیں جہنہیں انہیں بہتر سرچ نہیں آنے سامنے انہیں 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 پیلاونا چاہیتے ہیں استعمال کرنا چاہیتے ہیں تو اکو یاد ہو سی کہ ایک دور ہے ہر ڈاکٹر انیس سو ستہ رسیدے دورے جڑا ایک انجیکشن ہوں دائی پینسلین دا وہ بڑی پاپلر ہے ہر ڈاکٹر پینسلین دائی کھڑے ان تو باز ریسرچ بہتر سہی پتہ چلا کہ پینسلین جتنی نفید ہے ان تو زیادہ ہی دے اثرات پینسلین تے بہن ہیں ایک دور ہے کہ ہر بیماری دا علاج ایس پرو ہون دی آئی آج ایس پرو کوئی نہیں جیویں جیویں بندے دی ریسرچ بہتر تھیں دی نمے نمے رستے نمے نمے علاج نمے نمے طریقے سامنے آن دے پین جن تو انی پولیوں دے بارے ویچ ویکسین ویکسین تو بہتر شاہ سامنے نہیں آن دی ان تو انی اکل دا تقاضی یہ ہے تجربہ یہ آن دے ان کو استعمال کرنا چاہے دے بلکل ڈاکٹر سب آخر ویچ تساں میسج والدین جڑے انکاری ہیں تے جڑے سائنسی وی تمام تر چیزیں دے نظر ویچ والدین کو تساں این مہم دے دوران کیا میسج دیونا چاہ سو میسج دیو بڑا کلی ہے رجی والدین دینا کیڑے والدین اے چاندھن کے انہوں دے بچے اپاہی تھی ونے جڑے چاندھن اپاہی تھی وے او نا پلاوان جڑے آدھن کے انہوں دے بچے ہیلتھی ون او پلاوان والدین کو خود جڑنا اپنے بالا کی تے کہیں دی گال وچھ نہیں آمنا چاہی دا اپنی اکل کو استعمال کرن پوری دنیا آدھی پہی ہے کہ انہوں دے بچ کوئی مدرسیت شاہ ہے یا کوئی خلاف شریعت شاہ ہے انہوں دے بچ کوئی نہیں جنہوں کو لگن ٹھیک ہے جنہوں نے ویکسین پیتی ہے پولیے دی وہ بال ماشاء اللہ یہ آج دی مہم نہیں ان کو پندرہ ویس سال دیگن یہ پندرہ ویس سال دے اندر کڑا نتیجہ سامنے آئے صحیح ان تجربے تیجہ سامنے آگے ان تجربے کو ریکھو کہ ویس سال توں فرض کرو یہ مہم شروع تھی نہیں پئی ہے اچھا ان ویس سال دے اندر جڑی جرنیشن جڑی نسل تیار تھی جوان تھی گئی ہے ان دے وے چکیڑا اپا حج پانے ان دے وے چکیڑا پرابلم ہے تو والدین کی تھی یہاں پیغام ہے کہ وہ اکل نال تجربے نال کوشش کرن کہ اپنے بچیاں کو اپا حج بناوان دی بجائے اپنے بچیاں کو صحت مند بناوان بلکل زاری گالے صحت مند بنائے سن تے صحت مند وہ عشرہ جڑا ہے وہ تشکیل لیتا ہے ایک میسیز ایسا ڈیمنا چاہ سو کہ ڈبل ون ڈبل سکس اگر توڑے گھر پولیو دی جڑی ٹیم ہے نہیں پہنچ سکتی کسی وجہ نال تے تو سنکال کرے سو تاکہ توڑے بال دا مستقبل سیف تھی سکے پن سال تک دے عمر دے بالان کو ستاوی طریق تک جڑا ہے پولیو دے کترے پیوائے میں دے پہن کیچپ تھی سی انتو بعد تمام تر جڑا دو کروٹر نے زائد ٹرگٹ ہے اوکو مکمل طورتے اچیف کرن دی ہنڈر پرسنٹ کوشش کی دیا سی این پروگرام دے توسط نال بھی ایسا آگ دے سے کہ والدین جڑا ہے پی آج جیوے کے ڈرگ ساب نے بھی آگیا کہ والدین جڑا ہے ہر صورت اپنے بالان کو پولیو دے دو کترے ہر ویری پیوامن ان دا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کہنے نہیں دین اسلام اجازت دین دے ان دے بالکل حلالے پی ان ویلے بریک دا بیلا تھی گیا ہے بریک تو چلدے سے بریک تو بادوال حضر زیدو ان دے تو مزید بھی گال کرتے چلدے سے بریک آلے پس ویلکم بیک ناظرین توسطہ دے دے پی وسیب ہلتھ سپیشل الکار دی پروگرام ویچ اسا پولیو دے مطلق کہ پولیو کیا ہے ان دے بچاؤ واسطے کیا اقدامات کرنے چاہی دے ان والدہ ان کیویں پولیو دا ورکرز دا سار دے وین اگر گال کروں ایسا پنجاب دی پنجاب دے ویچ ڈو کروڑ کنے زائد پولیو دے کترے بالان کو پیوائے ویسن پائن سال تک دے ایک لکھ چھا سٹھ ہزار کنے زائد جیڈی ٹی مہین پییاں او کمپین دے ویچ حصہ گھندی ہیں پیئے ان جڑی گھر گر آسن تے باقی تمام ترجائیاں دے وانج کے توڑے بالان دا مستقبل سیف کرے سن دو دراز علاقے ہوئے ان چاہے کوئی بھی ہوئے پاڑ ہوئے ان تو علاوہ ریگستان ہوئے ہر جا دے ہوتے پولیو ٹیم جڑا ہے پوچھ دیئے سنگال جو کرین دے پیسے سنگال موجود ہیں پی طائرہ زفر ہیں پی تشیب مزلگنار جانے تعلق رکھیں سٹڈی بھی کریں دے پین ان تو علاوہ مجلس وغیرہ تے باقی چیزیں بھی اپنے مذہب دے حساب نہ لے کریں دے اسا انہ کنے جان دے سے کہ کیا پولیو دے متعلق انہ دے مذہب اچ کیمے اے ایکوں کیمے گھن کے چل دیں تے والدین جڑا کے انکاری ہوں دیں انہ کو کیا آگ دے چاہتے ہیں اسا پہلے انہ کو پروگرام میں اسلام علیکم جی اچھا تو ساں اے ڈسے سو کہ تو ساں پولیو دے متعلق کیا جرانہ جان دے وے تے اہلے تشیب اٹوڑے اپنے مسلک دے وے کی میں تو ساں ہی کو دیکھ دے وے عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لی امری وحل اقدت من لسانی یفقہ کولی اما بعد جہاں تک بات ہے پولیو کی اگر ہم اوورال بات کریں یہ ایک مرض ہے اسے وابا بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو مرض کا علاج واجب ہے ہم پر امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا تو گوئے اپنے جسم کے ساتھ خیانت کرتا ہے بعض افراد یہاں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرض بھی خدا دیتا ہے اور شفاہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اس کا علاج ضروری نہیں ہے خدا چاہے تو شفاہ دے سکتا ہے ایک نبی خدا تھے کہ جو کسی مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اے خدا میں علاج نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ مرض تو نے دیا ہے اور شفاہ تیرے اختیار میں تو مجھے شفاہ دے سکتا ہے تو اس نبی خدا پر وحی آئی کہ اے نبی بے شک شفاہ میرے ہاتھ میں ہے لیکن جب تک آپ علاج نہیں کروائیں گے میں آپ کو شفاہ نہیں دوں گا اب کچھ مرض ایسے ہیں کہ ان کا علاج مرض ہونے کے بعد کیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے ہیں کہ مرض ہونے سے پہلے کچھ حفاظتی تدابیر حفاظتی اقدامات کرنے ہوتے ہیں تاکہ اس مرض میں ہم مبتلا نہ ہو پولیو بھی اس طرح سے ایک موزی مرض ہے کہ جس کا اگر ہم اس مرض کے ہونے سے پہلے بچوں کی حفاظتی اقدامات کے طور پر اس کا علاج نہ کروائیں تو بچے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو کہ صحت کے لئے بہت مزہر ہے حتیٰ بچے اپاہیز ہو سکتے ہیں اور بہت سی اموات بھی ہمارے معاشرے میں اس مرض میں مبتلا بچوں کی لاحق ہو جاتی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ نسال کے طور پر جیسا کہ اگر کوئی شخص علاج نہیں کرواتا تو وہ اسی طرح سے ہے کہ گوئے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اے رسول مومنین سے کہہ دو کہ اپنے جانوں پر ظلم نہ کریں کیونکہ یہ جسم خدا کے ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت اس کے ساتھ صحیح حق کرنا وہ ہم پر واجب ہے اور جہاں تک آپ نے جیسے مذہب کی بات کی تھی تو میں کہوں گی بطور انسان ہی ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں اپنے جان کی حفاظت کریں اور صحت مند رہنے کے لیے جو بھی حفاظت اقدامات ہیں ان کو انجام دے اور جہاں تک پولیو ویکسین کی بات ہے تو تمام اسلامی ممالک میں یہ ویکسین کروائی جاتی ہے اور تمام مقاتل فکر کے علماء حقہ کی اس بات پر وہ متفق ہیں کہ پولیو ویکسین چونکہ یہ ویکسین مذہب میں جائز ہے یا نہیں اس کے لیے دو اور دو اور چار کا قانون ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں جو کیمیکل یا جو مادہ استعمال ہو رہا ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے تو میڈیکل اور سائنس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے کوئی حرام انصر نہیں پایا جاتا حلال انصر سے یہ ویکسین بنی ہوئی ہے تو بس اس سے ثابت ہے کہ جب اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو یہ بالکل حلال ہے اور جائز ہے اور صرف جائز نہیں بعض صورتوں میں یہ ضروری اور واجب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری صحت کے بارے بچوں کی صحت کے لیے زمانت ہے اور اگر ہم اس کو انجام نہیں دیں گے تو ہمارے بچے کسی موزی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے بلکل جی میں تو ساگال کی تھی بلکل واجب تھی این دن اگر نہ جائنا پیواؤں تو زہری کہا لے بچے مزوری دا شکار تھی ذک دن جڑا کہ مستقل مزوری ہوں دی اندہ کوئی لا علاج کیونکہ پولیو مرض ہے پیا اندہ کوئی علاج کہنی اچھا جڑے بالان دے والدین انکاری ہوں دن اور نہیں پیواؤں نا چاہے دے اندے ہوئے ساڑا مذہب یا جانت اساں اپنے دینی لیازنال کیوئے دے دے ہوئے اندہ کو کیا بالان دی نشن ماہ واسدے اگدامات چاہون لازمی قرار کہنی دیتا گیا دیکھیں خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں ہمارا جسم خدا کی ایک نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے خدا کی اسی طرح سے اولاد ہے اولاد ماں باپ کے لئے نعمت بھی ہے اور ساتھ امانت بھی ہے جب تک بچے خود مختار نہیں ہو جاتے بالغ نہیں ہو جاتے تو ان کی جان کی ذمہ داری ان کی صحت کے ذمہ داری ان کی تربیت ان کا کھانا پینا ہر چیز والدین کے ذمہ ہیں اب بچے باپر کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے چاہے جانی حوالے سے ہو صحت کے حوالے سے ہو یا ان کی فکری و بنیادی اور اخلاقی اس حوالے سے ہو قائد خراب ہو تو اس میں والدین ذمہ دار ہیں ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لئے ان کی صحت کے لئے جو ضروری چیز ہے وہ کریں تو اس لئے میں والدین سے یہی کہوں گی کہ یہ مذہب کی روح سے بھی اور ہر نگاہ سے اخلاق لحاظ سے اگر ہم اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم ملک کے اس کے قانون کے بھی خلاف جائیں گے اب چونکہ ہمارے ملک میں اس کو واجب سمجھیں یعنی ضروری قرار دیا گیا کہ تمام بچوں کی ویکسین ہونی چاہیے تو گویا یہ ایک قانون ہے اب اگر ہم اپنے بچوں کی ویکسین نہیں کرواتے تو خدا کے حضور تو ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی قانون کے خلاف بھی جائیں گے یعنی ہم قانون میں بھی ایک جرم کے مرتقب ہو جائیں گے بلکل جی میں تو سنگال کیتی ہے بہن سارے جڑے والدین ہن پہ انہ دے خلاف قانونی کاروائی بھی تھائی انہ دے خلاف ایفہیارہ بھی تھین دیا کہ بھئی تو سنکر وال جڑے انہ کو دسے ویند ہے انہ کو جڑے انہ آگار کیتا ویند ہے کہ نہیں ہے تو اڑے بالان دے مستقبل واسے سے وال ونج کے اوپے ویند انتے تمام تر معاملات جائے ہیں نا ٹھیک دیں اچھا اے ڈسے سو کہ کچھ والدین اس مجدین کے ان دے ویچ پیوامنال کوئی بیماری یا باج پانی یا کوئی ایو جی چیز آوین دیئے کیا ایو جی تساں کوئی چیز سنی ہوئے یا کوئی چیز ہے جدو کہ ہے یہ حلال سارے مسلم ممالک استعمال کرنے دیں پاکستان کیوں والدین اس کی بیسک وجہ کہ شعور کی کمی ہے آگاہی کی کمی ہے غلط خدشات وہم یعنی اصل میں لاعلمی ہے اس کی وجہ جب علم نہیں ہوتا تو مختلف خدشات اور وہمات بنیاد پر ہم کچھ مفروضیں فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی بلانے سے یہ ہو جائے گا یہ مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں مثال کے طور پر ایک پین کلر ہے پینڈال میڈیکل میں اور سب سے لو پوٹینسی کی یہ ہے پین کلر لیکن ہم میڈیکل کی اسے دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ اس کے بھی ہوں گے ہم باقی جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اتنی اتنی دھیر و میڈیسن لیتے ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہم کیوں کھاتے ہیں پھر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کسی بڑے لقصان کی طرف چلے جائیں گے بعض دفعہ ہمارے جسم میں اتنی امیونٹی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہم پر اثر نہیں کرتا لیکن ہمیں ایک بڑے خطرے سے بچنے کے لیے اگر ذرہ برابر کچھ ہمارے صحت پر اس کا نیگٹیو اثر ہو تو اس کو پرداشت کرنا ہوگا کیونکہ بات جان کی ہے اپاہیج ہونے کی ہے تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر میں کہتی ہی پہلے تو اس طرح سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر ہو بھی تو تب بھی ہم بڑے خطرے سے بچنے کے لیے اس چھوٹے خطرے کو مو لینا ہوگا بلکل جانا ہی ہی ہے پیا تمام تر والدین جانا اپنی ذمہ داری لازمین بھی آمن اچھا ٹیما ساری جڑے ہے پیا اور ہر کمپین دے ویچ ہر گھر ویچ جڑے بال ہونے انہوں کو ریجسٹر بھی کریں دیئے تے انہوں کو پولیو دے کتے پر جاندی کیا جڑے اہلے تشی مذہب ہے پیا ان دے ویچ بھی کوئی سے قسم دی منہ منہ تا کہنی اگر ہم کلی طور پر صرف اہلے تشیرین بلکہ تمام مقاتب فکر کی جیسے میں شروع میں بات کی نیٹ پر بقیادہ ریسرچ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے فتاوہ موجود ہیں جس میں بہت سارے سنیوں کے علماء کرام ہیں اور ان کا یہ مشترکت اور پر فتوہ ہے چونکہ یہ صحت کے لیے مذہب اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو یہ ناصر یہ کہ جائزہ بلکہ ضروری ہے اسی طرح سے اہلے تشیرین کے جو مشتردین کرام ہیں اگر سید رہبہ سید علی خامنائی ہیں اگر سستانی ہیں جو اس طرح شیط کی قیادت کر رہے ہیں تو ان کے نزدین کی بلکل اسی طرح سے ہیں وہ یہ نہ صرف اس کو جائزہ بلکہ ضروری اور واجب سمجھتے ہیں اور اس کا انجام نہ دینا ہمیں گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی یا ایک دلیل کہہ لیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے روزے ہم سب پر واجب ہیں کوئی مریض ہے یعنی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی صحت کے لیے تنا مذہر ہے کہ جان خطرے میں ہے یا مرض بڑھ سکتی ہے تو اس وقت ہمارا شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اب اس پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے کیوں کیوں کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان جا سکتی ہے جان کو خطر ہے جب ایک واجب عمل حرام ہو سکتا ہے جب جان کو خطر آؤ تو کوئی ایک عام عمل واجب ہو سکتا ہے جب اس کا نہ کرنے سے جان کو خطر آؤ تو یہ بلکہ سیدھا سا معاملہ ہے اس میں کوئی پیچو غم نہیں ہے کہ اس کا ضروری ہے یا نہیں بہت ضروری ہے اور واجب ہے لہٰذا اب یہی کہوں کی اگر ہمیں سے کوئی بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتا تو وہ بروزہ قیامت خدا کے سامنے جواب دے ہوگا جب ایک امانت خدا نے دی ہے تو خدا اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا اور جب سوال کرے گا تو بقاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ بچہ چونکہ اگر خدا نہ کرے کوئی بچہ اپاہیج ہو جاتا ہے یا اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ خدا کے حضور شکوہ کرے گا ہمارے ہاتھ پر یہ سب خدا کی امانت ہیں اور یہ بھی ہمارے خلاف قیامت کا دن اگر ہم ان پر ظلم کریں گے تو خدا کے ہاں التجار کریں گے فریاد کریں گے ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو یہی صورتحال ہے ایسے بچوں کی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو کے خدا نہ کرے موت ان کی واقعہ ہوتی ہے یا اپاہیج ہوتے ہیں تو یہ ہم پر ایک حق ہے بچوں کا فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے کے صورت میں ہم گناہگار ہیں بلکل ذریعہ لے گناہگار ہیں کیونکہ والدین دی ذمہ داری یہ بالا دی پروریش کریں اچھا آخر ویچ جڑے والدین انکاری ہیں کیونکہ کمپین جاری ہے وہ ساڑھا پروگرام دیکھ دے پین اپنے پروگرام دے توسس نال تُسسن کیا میسیج دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بالاں کو پولیو دے کترے پیوام ہیں ناپیوام ہیں یا کیونے تُسسائی بار دیکھ دے پین جی میں والدین سے یہ گزارش کرنے چاہوں کہ دیکھیں والدین سے زیادہ بچوں کا خیر خواہ اور حمدل کوئی نہیں ہو سکتا جو محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں کوئی اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ والدین کی محبت بے لوس بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے اور یقیناً والدین چاہیں گے کہ ان کے بچوں کی اگر کوئی چیز فائدہ میں ہے تو اس کو انجام دیا جائے اگر نہیں ہے نقصان میں ہے تو اسے بچا جائے اب یہاں جو چیز آڑے آتی ہے وہ کچھ خلط فہمیاں ہیں جو ان کے ذہنوں میں میں یہی چاہوں گے کہ اگر ان کو کسی چیز کے بارے پر ڈاؤٹ ہے تو وہ ڈاکٹر سے کنفرم کریں یعنی مثال کے طور پر ہم نے جو کچھ کہا رہے ہیں یقین نہیں ہے وہاں رکھتے ہیں کہ ہماری باتیں یقین نہ خود ریسرچ کریں میڈیکل کی روح سے ریسرچ کریں اسلام میں ریسرچ کریں کہ آیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں اس کے کوئی نقصانات ہیں کہ نہیں مطمئن ہوں لیکن اس حوالے سے یہ نہیں کہ کوئی عمل ہی نہ کریں یعنی اس کو اہمیت ہی نہ دیں اہمیت دیں خود جب مطمئن ہو جائیں تو اس کام کو ضرور انجام دیں کیونکہ اس سے ان کے بچوں کی زندگی کی ایک زمانت ہے اور ایسا نہ کرنے سے خدا نہ کرے کہ کسی کے بچوں کو یہ مرض ہو تو وہ پاہی جو جائیں یا زندگی کھوے تب ظاہر ہے سب سے زیادہ والدین کو دکھ ہوگا تو ان کے لئے ضروری ہے کہ جو ان کے مسکنسپٹ ہے پہلے وہ ان کو دور کریں جس طریقے سے بھی ممکن ہو بلکل جڑے منسکنسپٹن پہ انہ کو دور کرن دی بہن زیادہ ضرورت ہے پہی والدین کو چاہید ہے کہ اپنے بالوں کو پولیو دے کترے ہر کمپین دے پانچ سال تک دے جڑے دو کترے پانچ سال تک دے بال کو لازمی بیوامن اے انہ دی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر انہ دے بال صحت مند ہو سن تے معاشا بھی صحت مند ہو سن اگر کوئی ٹیم جڑے انہ نہیں پوچھ سکتی تے ڈبل ون ڈبل سکس انہ دی ہیلپ لائن ہے توسہا انہ کو کال کرو او فوری توڑتے توڑے گھار آسن تے توڑے بھال دب مستقبل سیف کرے سن ان دی تمام تر ساڑی توڑی سارے آن دی ذمہ داری ہے آج دے پروگرام میں جتنا ہی آج دے پروگرام میں جت گال کیتی اسلامی پوائنٹ آف ویورنال کیونے پولیو دی جڑی ویکسین ہے کیا منع کہنی کیتا گیا انہ کو کیونکہ پولیو ساڑے بالا دا مستقبل ہے پیا کون چاندہ ہے کہ ساڑے بال جڑا ہے او پاج ہوئے او محضوری دے شکار ہوئے کیونکہ مستقل محضوری ہے یہ کوئی ان تو بہت ٹھیک نہیں تھی اندی کیونکہ ڈاکٹر اندے ہوتے بہت زیادہ ریسارچ کر چکے ہیں انتے پوری دنیا ویچ تمام تر چیزیں چل دیا پہی ہیں انشاءاللہ ان پروگرام میں جتنا ہی اگلے پروگرام ویچ نمی چیزیں نال نمی لوگا نال وال حاضر تھی سو اللہ سونے دے حوالے موسیقی